بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ملک شاہ سے تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپی نیوز ایچلی چینل بہت شکریہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ایک بڑی عام اپ ڈیٹ ہے اور اپ ڈیٹ سننے سے پہلے آپ سکزاری سے ایک چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے نوٹیفیکشن کو پریس کر لیں تاکہ مزید جو اپ ڈیٹ ہو آپ تک پہنچتی رہے ناظرین اکرام زمانہ جہلیت کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں آج سے تقریبا چند دن پہلے میاں والی کے اندر سگے باپ نے اپنی حقیقی اور پہلی بیٹی کو سینے میں سات دن کی وہ معصوم جنت معصوم بیٹی کو سینے میں پانچ گولیاں مار کر اسے قتل کر دیا گیا یہ ایک ایسا واقعہ تک سانیہ میاں والی ایسا واقعہ تک جس نے لوگوں کے دلوں کو خلاق کر رکھ دیا تھا اور آج کی تاریخ کے اندر آج کے دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا گا جس نے کلیجے اس واقعے کو سن کر کلیجہ مو کو آنے لگتا ہے جس طرح لگتا ہے کہ اس روح زمین سے انسانیت نام کی جو چیز ہے وہ ختم ہو چکی ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی میں سے کہوں گا کہ آج ایک بچی بائیس دن بائیس دن کی چھوٹی سی معصوم سی گڑیاں معصوم سی بچی کو گلا کاٹ کر اسے قتل کر دیا گیا اس کا گلا در سے لگ کر دیا گیا وہ لہو لہان بستر پار اس نے جان دے دی اس بچی نے بائیس دن کی بچی یار بائیس دن کی پہلے ساتھ دن کی آج بائیس دن کی اس کیس کے اندر اس کے باپ نے اسے قتل کیا تھا اور اس کیس کے اندر جو کڑیاں مل رہی ہیں اس قتل کی جب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ حیران رہ جائیں گے حقے بقے رہ جائیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے ناظرین اکرام واقعہ کیا تھا واقعہ یہ ہوا کہ اس لڑکی بچی بائیس دن کی جو بچی ہے اس کی ماں کی عمد تقریباً اٹھارہ سال کہا جاتا ہے وہ ماں اپنے چھت پر تھی اور اسی طرح ایک نوجوان اس چھت پر آتا ہے اس ماں کو دکا دیتا ہے خاتون کو اور اس کا سر جو ہے وہ کسی چیز سے ٹکراتا ہے اور اس کی وہ بھی ہوش ہو جاتی ہے اور ماں کے بقول جب مجھے خوش آتا ہے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ کون شخص ہے کس نے مجھے دکا دیا چھت پر کون آیا میں جب نیچے گئی دیکھا تو میری بچی جہاں بھاگ ہو چکی تھی میری بچی کا کوئی شخص گلہ کارڈ کر چلا گیا یہ کہا گیا اس خاتون کے مطابق پولیس نے جب تفتیش کا آغاز کیا کیونکہ پولیس ابتتائی تفتیش تو گھٹی کرتی ہے ابتتائی رپورٹ نہ اس ماں کے سر پر چوٹ زخم کا کوئی نشان گرنے کا کوئی نشان نہ ہی اس چھت پر کسی شخص کے اترنے کے پاؤں کے نشانات کسی قسم کے کوئی شوائد اتتائی نہیں مل رہے ٹھیک ہے میرا جو ایکسپیرینس کہتا ہے ایسے کیسز دیکھنے کے بعد میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا محاصل کے ساتھ مبینہ لفظ استعمال کروں گا بہت سے کیسز میں نے اس کیوپر ریڈ بھی کیا بہت سے کیسز کیوپر آپ کے ساتھ ڈسکس کی اپ ڈیٹ کی آپ کو نیوز دی لیکن جیسے لگتا ہے کوئی شوائد پولیس کو نہ ملے نہ چھت پر اور نہ خاتون کے سر پر چوٹ لگنے کے بےہشکی کی کوئی شوائد نہیں ملے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کسروار اس کی ماں ہے جہاں تک مجھے آئیڈیا ہے میرا اندازہ ہے الزام نہیں لگا رہا مہو بینہ لفظ استعمال کروں ہو سکتا ہے آخر پار جب پولیس کاروائی کرے پیچھے سے ماں کسروار نکلے کیونکہ چھوٹی سی محصوم سی بچی گھر پر اور کوئی نہیں کون قتل کر سکتا ہے اسے کون قتل کر سکتا ہے یہ ماں جھوٹ بول رہی تھی ناظرین اکرام جھوٹ بول رہی ہے میں کہوں گا ہم کیا کر کے آ رہے ہیں زمانہ جہلیت کے اندر داخل ہو چکے ہیں نبیت جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اس کائنات پر کیا ہوتا تھا کیا ہوتا تھا وہ بیٹیوں کو بڑا عجیبوں گریب نظر سے دیکھتے تھے بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے بیٹیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیتے تھے دفن کر دیتے تھے یا انہیں زندہ جلا دیتے تھے آج وہی دور دوبارہ واپس آ رہا ہے ایک دن سات دن کی بیٹی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا آج بائیس دن کی بیٹی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا یہ جو واقعہ یہ یہ کراچی لیاقت آباد کا یہ واقعہ کراچی کا اور اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر کہ حرام بان چکا ہے ایک سے ایک کیا ہوتا جا رہا ہے زمانہ جائلیت کے ہم نے میدان کے اندر یہ دوسرا قدم رکھ دی ہے پتہ نہیں نہ جانے یہ کیسی ریت چل پڑی ہے یہ کون لوگ ہیں یہ کیسے ناصری یہ کیسے امام باب ہے جن کے ذہنوں کے اندر بیٹیوں کے لیے سخت نفرت پڑی پڑی ہوئی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ناظرین اکرام ایک ایسا واقعہ تھا جس نے دلوں کو ہلاکہ رکھ دیا یا اس زمین کو ہلاک رکھ دیا یہ دوسرا ایسا بڑا واقع ہے تو با کریں یار استغفار کریں بیٹیاں وجہ کیا ہو سکتی ہے پھر یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں ہم بیٹیوں کو دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بیٹیوں کے خراجات کیسے پورے کریں گے بیٹیوں کا بوجھ برداش نہیں کر سکتے ماضی کے اندر ان کی مستقبل کے اندر ہم ان کی شادیاں کیسے کریں گے اس وجہ سے ہم بیٹیوں کو قتل کر رہے ہیں خوف خدا کرو جس مالک نے پیدا کیا اس پر چھوڑ دو وہ تم سے بڑا گفور اور رحیم ہے اور پالنے والا ہے وہی ان کی ذمہ داریاں اٹھائے گا ہم اپ ڈیٹ تھی چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے نوٹیفکیشن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری خارہ نویل ویڈیو اب تک پہنچی رہے ہیں یا کیسے گا لازمی